سبکرائب کریں میری چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ہلو دوستو اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ کیا امید کرتی ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور آج کے اس ٹیٹوریل میں آپ کو میں ایک بہت سیمپل وے کٹنگ کا جو ہے وہ بتانے والی ہوں جیسا کہ ہمارے پاس جتنا بھی کلائنٹ جو ہے وہ آتا ہے اکثر ان کی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ان کے بالوں کو جو ہے وہ ایک لک تو دیا جائے خوبصورت سا ڈیفرنٹ سا لک میں یعنی کہ چینج کر دیا جائے لیکن ان کی لینٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ کم نہ کیا جائے اور یعنی کہ بالوں کو شورٹ بھی نہ کیا جائے اور ان کو ایک اچھا سا لک مل جائے تو اس کے لیے آج میں یہ ٹیٹوریل آپ ٹکوں کے لیے جو ہے بنا رہی ہوں اور اس میں میں انشاءاللہ جو ہے وہ تمام آپ کٹنگ جو ہے وہ نائنٹی اینگل پہ لے کے جاؤں گی یعنی کہ ایک ہی لیول پہ لا کے تو میں تمام بالوں کی جو ہے وہ کٹنگ کرنے والی ہوں اور بالوں کی لینٹ بالکل بھی یعنی کہ ہاف انچ جو ہے صرف ہم بالوں کی لینٹ کو کم کریں گے اور باقی انہی بالوں کے اوپر ہم ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے ایک سٹائل دیں گے بڑا ایک باؤنس جو ہے دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے یہ کٹنگ جو ہے وہ پسند آئے گی تو چلے ہم شروع کرتے ہیں موڈل کے بال جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ آل ڈیڈی جو ہے وہ کٹنگ والے ہیرز ہیں لیکن ابھی کٹنگ ان کے بالکل جو ہے وہ ڈل ہو چکی ہے تو اب اس کو ریفریش بھی کرنا ہے اور ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ ان کے بالوں کو بالکل شورٹ بھی نہیں کرنا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے موڈل کے ہیرز کی جو ہے وہ کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بالوں کی لیندھ کو بلکل بھی نہیں جو ہے وہ چھیڑیں گے اور ہم جو نئے بیریا کے بال ہیں ان کو بلکل چھوڑ دیں گے اور سینٹر میں جو ہمارے بال ہیں یعنی کہ ہمارے جو کراؤن سے پیچھے کا حصہ ہے سینٹر کا اس میں سے ہم نے ایک جو ہے ورٹیکل شیپ میں بالوں کو اٹھائیں گے اور سٹیٹ اوپر نائنٹی اینگل پہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے نائنٹی اینگل پہ لے کے جائیں گے اور ہم اس میں ٹریمنگ یعنی کہ بہت کم ہیر کٹ کریں گے بس ایسا کٹ کریں گے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ شیپ مل جائے اور تھوڑے سے جو ہے وہ ہیوی لگنا شروع ہو جائے کیونکہ ابھی ان کے ہیرز جو ہیں وہ بلکل فلیٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی ان کا کٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بال جو ہیں وہ کافی ہیلڈی لگنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اسی طرح ورٹیکل شیپ میں ہم جو ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے بلکل لیندھ کو جو ہے وہ شورٹ نہیں کیا ہے بلکہ لیندھ کو ابھی ہم نے بلکل بھی نہیں چھیڑا ہے بس لیندھ ہم سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ٹریم کریں گے تو اس سے یہ کہ آپ کے بال جو ہے وہ ہیوی بھی رہیں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بالوں پہ جو ہے وہ ایک وولیم آ جائے گا اور آپ دیکھ لیں کہ میں کتنی کم جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ بال ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کٹ کر کے ہی ان کو ایک اچھا لک دے سکتے ہو آپ کم کٹنگ کرنے کے بعد یعنی کہ جیسے آپ سے کلائنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہی ہے کہ بال جو ہیں لونگ ہی زیادہ لائک کیا جاتے ہیں بہت کم موڈلز ہمارے پاس کلائنٹ ایسا آتا ہے کہ جو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو کٹنگ ہے وہ بہت شورٹ کی جائے آئی تنگ میرے پاس تو ایسا کلائنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ جو بہت شورٹ یعنی کہ جیسے یونی فارم کٹس ہیں یا بوائے کٹس ہیں ڈیانہ کٹس ہیں اس طرح کے کٹس بہت کم لوگ جو ہیں کروانے کے لئے آتے ہیں زیادہ تر میرے پاس جو بال آتے ہیں وہ فورٹی انچز سے یا فورٹی تھری انچز فورٹی فور انچز سے بھی زیادہ جو ہے لونگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی لیندھ بلکل بھی کم نہیں کرنی اور ان میں تھوڑا والیم جو ہے وہ ڈال دینا ہے تو وہ کٹ بھی میں نے آپ سے جو ہے وہ شیئر کیے ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے موڈلز ملتی نہیں میں پروپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ جو ہے وہ کرتی رہوں گی اور یہ دیکھیں ہیں ورٹیکل شیپ میں میں نے صرف جو ہمارا کراؤن ایریا کے بیک والی سائیڈہ اس پہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ ورک کیا ہے اور اس پہ میں نے بلکل ٹریمنگ کی طرح تھوڑا تقریبا ہاف انچ جو ہے وہ کٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں بقاعدہ ویڈیوز نہیں بنا پا رہی ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں اس کا جو ہے وہ دوبارہ سے آغاز کرتی ہوں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ہر دن آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیو ویڈیوز جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کروں تو ابھی میرے پاس یہ موڈل تھی اور آپ لوگوں کا ایک کوئیسٹن بھی تھا کہ بالوں کی کٹنگ بھی کیونکہ سب سے پہلا یہ کوئیسٹن ہے کبھی کبھی تو جو ہے وہ ہنسی بھی آتی ہے اپنے کلائنٹ کی یہ بات سن کے کہ ہمیں کٹ کروانا ہے لیکن بال کٹیں بلکل بھی کم نہ ہوں بلکل بھی نہ کٹیں تو ان کا کہنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم نے بالوں کی لیندھ کو بلکل بھی کم نہیں کرانا ہے لیکن ہمیں بس صرف شیپ جو ہے اس کو مینٹین کرانا ہے تو اس کے لیے بہت مزے کی کٹیں گے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ان کو ایک لک بڑا مزے کا مل جائے گا لیکن اس کی لیندھ جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی اور سب سے بڑی یہ بات یہ کہ نیب ایریہ جو ہے وہاں پہ آپ کے بال ہیوی رہیں گے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے نیب ایریہ کے بال اکثر جب ہم کوئی لیئرز کٹنگ وغیرہ اپنے بالوں پر یا سٹیپس کرتے ہیں تو نیب ایریہ کے بالوں کو ہم جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹریم کر دیتے ہیں کہ وہ بلکل باریک پتلے سے رہ جاتے ہیں جس سے ووریم ہمارے ہیڈ کا جو ہے وہ ہیرز کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کٹنگ سے کیونکہ یہ کٹنگ ہم صرف اونلی جو ہے نیب سے اوپر والی سائٹ پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو جو ہے فرنٹ تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے تاکہ پر اوپر ہماری جو ہے ایک شیو آئے بالوں کی بہت اچھے سے کوم کو جو ہے اپنے بالوں کو سٹیٹ کرتے ہوئے اچھی سی کوم کرتے ہوئے ڈریکشن کا دھیان رکھتے ہوئے ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ میرے جتنے بھی میمبرز ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو جتنی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اچھی سی کٹنگ کرنی آ گئی ہوگی اور خاص طور پر جب میں نے آپ کو ایک لیسن میں بتایا تھا کہ آپ پلیز سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی کٹ کرنے سے پہلے سیکشننگ کو جو ہے وہ ضرور کریں کیونکہ سیکشننگ کے بغیر تو کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا اور سیکشننگ کے بغیر سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی ہے کام کی کہ ہمارا کام بالکل ایک وال ایک جیسا ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ جلدی جلدی میں سیکشننگ کے بغیر کام کرتی ہیں تو یعنی کہ وہ مزے والی بات نہیں ہوتی وہ ایک کام جو ہے جو ایک روٹین سے کیا جائے ایک رول کے مطابق کیا جائے اس کے کرنے کا جو ہے مزہ علیدہ ہی ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی جو ہے وہ زیادہ اور دل کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کام کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انجام دی ہے وہ ہی ہمارے بیک سے جو ہے اب ہمارے فرنٹ پہ جو ہے ہم لیندھ دیکھے تو اس کے مطابق یہاں سے بھی جو ہے وہ ٹریم کریں گے اور آئی تنگ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے کس طریقے سے جو ہے پوری کٹنگ کو جو ہے وہ کیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بہت کم جو ہے ہم نے ان کے ہیرز کے اوپر جو ہے وہ کٹ دیا ہے یعنی کہ بال بہت کم اتا رہے ہیں لیکن شیپ آپ دیکھئے گا کہ بہت اچھی سی جو ہے وہ آ گئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سیٹنگ کر کے بھی اس کا کوشش کرتی ہوں کہ سیٹنگ وغیرہ کر کے آپ کو پروپو جو ہے وہ بتاؤں اور دکھاؤں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس کٹنگ کو ضرور پرائے کریں اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں مجھے پتہ ہے میک اپ کے حوالے سے بہت زیادہ مجھے کمنٹ مل رہے ہیں کہ آپ میک اپ پہ مزید ویڈیوز جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کریں تو وہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے میک اپ کے لیے بھی بقاعدہ موڈلز وغیرہ کے ساتھ جو ہے ورک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کروں تو آپ ٹھیک ہے آپ مجھے بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ تھینکس بولنا چاہوں گے اور مجھے آپ کے کمنٹ بہت ازید ہیں میں سارے کمنٹ جو ہے وہ ریڈ بھی کرتی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ بھی کرتی ہوں کہ مجھے کتنے میمبر جو ہے وہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں اور کتنے میمبر کے ساتھ میں نے جو ہے کتنی میمبرز کی ریکویسٹ پہ جو ہے میں نے کون سا ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی میرے یہ ویڈیوز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر آپ لوگوں کے کمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے میں ورک کرتی ہوں ابھی مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ پلیز میک اپ کے مزید اور ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کریں تو میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ میں کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں انشاءاللہ اتنی زیادہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناوں گی کہ آپ کو جو ہے میرے چینل کو چھوڑکے کسی اور چینل کو دیکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی بس آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے جو ہے وہ صحت اور تندرستی عطا کریں اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس ان سب کو کامیابی نصیب کرے اور وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اتنا کامیاب بنا لیں یا اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ کام میں مصروف کر لیں کہ دنیا انہیں جاننے لگے کیونکہ محنت کا پھل تو ملتا ہی ہے اور انشاءاللہ جب آپ محنت کرو گے لگن کے ساتھ ایک کام کو کرو گے تو کچھ ہی عرصے میں جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی محنت کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں ایک ہی ڈیریکشن میں ہماری ساری جو ہے وہ کٹنگ جا رہی ہے ہم صرف پریم اپنے بالوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں ہر اینگل پہ لے جا کے یعنی کے رائٹ اور تھوڑا سا یعنی کے اٹھا کے اور اس کے بعد سٹریٹ اوپر لے جا کے جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ٹریم کر رہے ہیں اپنے بالوں کو یعنی ہماری یہ پوری کٹنگ ایک وال ایک جیسے جائے گی جیسے یونی فارم کٹنگ ہوتی ہے نا سیم اس میتھڈ کے ساتھ کی کٹنگ جو ہے وہ جا رہی ہے اور فرنٹ والے بال ہمارے اور ڈیڈی جو ہے وہ کم ہے تو فرنٹ پہ ہم ہلکا سا جو ہے وہ انہیں لیئرنگ بھی جو ہے وہ دیں گے تاکہ پروپر کٹنگ جو ہے سیم ایک جیسے کیونکہ ضروری نہیں ہے جیسے ہمارے کلائن کے ہیرز ہوں اس کے مطابق ہی آپ جو ہے اس میں وولیم ڈال سکتے ہیں یا اس کے مطابق ہی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ اب آپ اس کو سائٹ پاف دے سکتے ہو سینڈر پارٹیشن کر کے لیننگ دے سکتے ہو تو یا فیس کٹ دیکھ کے تو اس کے مطابق کام کر لیا کریں اور اب ہم لاست میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہماری بال جو ہیں وہ بلکل بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوئے ہوئے اور اب میں دیکھیں بیک سے بھی بلکل میری کوشش ہے کہ میں بلکل لائٹ سا جو ہے اپنے کلائن کے ہیرز کو جو ہے وہ ڈریم کروں اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا پروپر میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کٹنگ شیئر کروں ایزی وے کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے کیونکہ آپ کے پاس جب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلائنٹ جو ہے وہ آتے ہیں اور ہر ایک کے علیہ دے علیہ دے آپ کے کوئیسٹنز ہوتے ہیں اور ہر ایک ظاہر ہے کٹنگ کے لیے خود ہی بتا رہا ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں ایسا کٹ دے دیں جس میں وولیم بھی آج ہے جس میں ہمارے بالوں جو ہیں وہ شورٹ بھی نہ ہوں اور ہمیں اچھا بھی سوٹیبل بھی ہو تو ایسے میں پھر آپ کو خود ہی جو ہے وہ دیکھنا اور سوچنا ہوتا ہے کہ اب آپ ان کے بالوں کو کیسا کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے آپ کو لونگ ہیرز پہ بھی جو ہے وہ کٹ بتایا کہ آپ کیسے لونگ ہیرز پہ جا کے تو بالکل بھی بالوں کو کم کی نہ کیے بغیر جو ہے اپنے بالوں کو اچھا سا کر دے سکتے ہیں اور تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ بالوں کو آپ کو فیل ہو رہا ہے دیکھیں بار ہیلتی لگنا شروع ہو گئے ہیں بالوں میں ایک والیم سٹیپس جو ہے لیرنگز جو ہے وہ بیک پہ کتنی اچھی آگئی ہیں اور ایک دم سے جو ہے بالوں میں جانا آگیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میں پھر سے اگین آپ سے کہوں گی کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی نازیہ بلال کو آپ اجازے دیجئے اللہ حافظ